ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل آپ سب ہی کا سواگت ہمارے آج کے اس ویڈیو میں اور افرینٹس اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گروپ ڈی کی جوائننگ کے بارے میں اور بات کریں گے ایک ایسے زون کے بارے میں جس نے لگ بگ ہنڈرڈ پرسنٹ اپنا جو جوائننگ کا پروسس ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ کھرا لیا ہے دیکھو دو ہزار انیس سے لے کر دو ہزار تیس ختم ہونے کو ہے لیکن گروپ ڈی کا نام ابھی بھی چل رہا ہے گروپ ڈی جوائننگ ابھی بھی چل رہی ہے اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گروپ ڈی کا پروسس کمپلیٹ ہونے میں نہیں آ رہا ہے لیکن ایک ایسا بھی زون ہے جو اس میں تھوڑا آگے نکل گیا اس کے بارے میں بات کریں گے افیشل نوٹس آیا ہے اور تھڈ ڈیوی یہاں پہ جاری ہوا ہے اس کے بعد بات کریں گے کچھ ویٹنگ والے سٹوڈنٹ کے بارے میں کافی سٹوڈنٹ جو پوائنٹس میں رہ گئے تھے سیلیکشن سے چوک گئے تھے ان لوگوں کے لئے کہیں نہ کہیں اچھی خبر ہے کیونکہ یہاں پر ٹینٹھ ڈی وی تک بھی جاری ہو رہا ہے اور کس زون میں جاری ہوا ہے وہ بھی آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے آپ سب سے پہلے ویال آئیکن کو پریس کر لیجئے کیونکہ ہمارے چینل پر جنوین اور آثنٹک انفرمیشن ہمیشہ دی جاتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس زون کے بارے میں جس کا جو جوائننگ کا پروسس ہے آلماسٹ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور یہ ہمارا جو زون ہے یہ ہے آر آر سی ای سی او آر یعنی کی ایسٹ کوسٹ ویلوے بوبنیشور اگر میں بات کروں بوبنیشور کی تو ابھی کلی کی ڈیٹ میں یہاں سے تھرڈ فیز ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن جو ہے اس کا نوٹس آیا ہے یعنی کی تھرڈ ڈی وی کے لیے سٹوڈنٹ کو بلایا گیا ہے دیکھو یہ بات تو آپ سبھی کو سٹارٹنگ سے ہی بتا دی کہ لگبک سبھی زون میں سیکنڈ ڈی وی تھرڈ ڈی وی ایون آٹھ سے دس ڈی وی تک بھی آپ کے ہونے ہیں لیکن اس پروسس میں سب سے آگے بوبنیشور نکل گیا ہے اگر بات کرنے بوبنیشور کی تو یہاں پر جو ان کا تھرڈ ڈی وی جاری کیا گیا ہے اس میں ٹوٹل بیس کینڈیڈیٹ کو ابھی جگہ ملی ہے باقی میں ڈیٹیل میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے سٹوڈنٹ کا یہاں پر پینل وغیر آ چکا ہے تو ابھی بیس سٹوڈنٹ کا تھرڈ ڈی وی یہاں پر جاری ہوا ہے آٹھ نو دو جار تیس کی ڈیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی اس کینڈیڈیٹ کی لسٹ ہے اور اس میں بات کریں اگر کمیونیٹی کی تو یو آر کا ایک کینڈیڈیٹ ہے باقی او بی سی کے ہیں لگ بگ آٹ کینڈیڈیٹ اس کے بعد جو ہے ایس سی ای ڈی وی ایس اور ایس ٹی یعنی کہ لگ بگ سب ہی کیٹیگری کے سٹوڈنٹ کو شامل کیا گیا ہے یہاں پر رول نمبر نیم اور ریجسٹریشن نمبر کے ساتھ ان کا ڈاٹا جاری کیا گیا ہے اور ان کو جو ہے یہاں پر 29 میں بلائے گیا ہے ڈاکیمنٹ ویریفیکیشن کے لیے سوبر 9 بجے جو بھی وینیو یہاں پر بتایا گیا ہے وہاں پر آپ کو جانا ہے اب یہاں پر تھوڑا سا گر ہم بات کریں گی کیسے ان کا پروسس 100% ہونے والا ہے تو دیکھو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں یہاں پر جو سب سے پہلی جیو ڈی وی کے لیے سٹ آئی تھی ٹوٹل پچیس سو نو کینڈیڈیٹ کو شامل کیا گیا تھا سے مائنس کریں ٹوٹل ٹوٹل یہاں پہ ٹوٹل ٹوٹل یہاں پہ ٹوٹی ایٹ سٹوڈنٹ کے لیے سیٹ بچی تھی یہ پینل آنے کے بعد تا رہا ہوں یہ پینل ہے اور یہ ڈی وی کے لیے سیلیکٹ ہوئے تھے 28 سیٹ ہاں پہ ویکنٹ بچی تھی جس میں سے اب 20 لوگوں کو فر سے ڈی وی کے لیے بلا لیا ہے اور لگ بک جو 8 ویکنسی ہے یہ سٹوڈنٹ جو پینڈنگ میں ہے بائیومیٹرک وغیرہ والے کچھ سٹوڈنٹ پینڈنگ میں جاتے ہیں یا کچھ میڈیکل میں ری میڈیکل جن کو ملتا ہے ان کے لیے ریزرگ ہیں تو آپ لگ بک کہہ سکتے ہیں کہ 28 سیٹ بچی تھی ان میں 20 کو یہاں پہ 30 وی میں بلا لیا گیا ہے 8 سٹوڈنٹ کی سیٹ ریزرگ ہیں تو لگ بک کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو جو جوئننگ کا پروسیس ہے وہ almost complete ہونے والا ہے یعنی کہ یہاں پہ زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا حالانکہ کچھ زون میں ابھی بہت لمبا یہ پروسیس چلنے والا ہے کیونکہ دیکھو ویٹنگ کا پروہدان ڈائریکلی ختم کر دیا گیا تھا یہ اسی کا آپ کہہ سکتے ہیں یہ رجحان ہے اگر ویٹنگ یہاں پہ ہوتی تو ویٹنگ میں کیا تھا کہ ایکسٹر سٹوڈنٹ پہلے سے ان کے پاس ہوتے فٹا فٹا ان کو صرف جوائننگ دینے کا کام رہا تھا کیونکہ ان کا کہیں ریلوے کو ویٹنگ کی جو کمی ہے وہ محسوس جرور ہوگی تو یہ یہاں پہ ایسٹ کوس ریلوے کی طرف سے ایک بڑی اپ ڈیٹ آئی تھی اب بات کرتے ہیں ہم لوگ ویٹنگ والے سٹوڈنٹ کے بارے میں تو ڈائریکلی ویٹنگ بھلے ہی ریلوے نے ختم کرتے ہو لیکن انڈائریکلی ویٹنگ اسے کام چلایا جا رہا ہے اگر میں بات کروں یہاں پر انٹی پی سی کی انٹی پی سی کے اگزامپل سے میں آپ کو گروپ ڈی کا بتاؤں گا انٹی پی سی کے اگر میں بات کروں تو ای سی او آر یعنی کی بھونیشور زون میں ہی یہاں پہ ٹینٹ ڈی وی ہوا ہے ابھی ابھی ٹینٹ ڈی وی کے لیے نوٹس جاری کیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹی پی سی جیسے اگزام میں جہاں پر جوب ملنے کے بعد کوئی بھی چھوڑنا پریفر نہیں کرتا ہے وہاں پہ بھی ٹینٹ ڈی وی کی عوشکتہ پڑی ہے کیوں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ اس سے بہتر جوب میں چلے جاتے ہیں کچھ سی جیل سیلیکٹڈ ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ سیٹس تو بنتی ہیں اب ٹینٹ ڈی وی جاری کر کے انہوں نے فرصے ایک سٹوڈنٹ کو بلایا ہے لیول تھری کیلئے جو ہے جو ہے آپ کا جاری ہوا ہے لیول تھری انٹی پی سی کیلئے تو اب آپ انٹی پی سی سے گروپ ڈی کا انتاجہ لگا سکتے ہیں اگر انٹی پی سی میں ٹینٹ ڈی وی تک جا رہا ہے تو گروپ ڈی میں جو بڑے زونیں جیسے ویسٹرن ڈی وی سینٹرل ڈی وی ان میں آپ کے ٹینٹ ڈی وی تک بھی جائیں گے ٹھیک ہے تو ویٹنگ میں جو سٹوڈنٹ ہیں پوائنٹس وغیرہ کے ماردن سے جو رہ گئے ہیں ان کو بلایا تو جائے گا لیکن بہت لمبا سمیں ان کا لگ جائے گا کیونکہ کب جا کے یہاں پہ ٹینٹ ڈی وی آئے گا پھر ان کا ڈی وی میڈیکل ہوگا پھر جوائننگ ملے گی تو لمبا پروزز ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کہیں نہ کہیں ریلوے کو جو ہے ویٹنگ کی آوشکتہ جرور محسوس ہو رہی ہے اور یہاں پہ ویٹنگ ہوتی تو یہ چیزیں اور بہتر ہو سکتی تھی ٹھیک ہے باقی اس بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہیں آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں فیوچر ویڈیوز کے نوٹیفیکشن پانے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے